بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوز کریے گا چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو میری ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنا پڑے گا دن ہی آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی ابھی ہم ٹاپ پارٹ ایڈی کرتے ہیں تو یہاں پر جو ٹوٹل چڑائی ہے میرے پاس وہ میں لے رہی ہوں یہاں پر گیارہ انچ اور لمبائی ہم اس کی رکھیں گے نو انچ اب اس کو فول کریں گے فول کرنے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہاں پر تیرہ میں رکھوں گی تقریباً تین انچ اور اس کے بعد چار انچ میں اس کا رکھوں گی آم ہول جو اس کی چسٹ ہے وہ میں رکھوں گی ساڑھے پانچ انچ اور فیٹنگ بھی میں یہاں پر ساڑھے پانچ انچ ہی رکھوں گے اس کے بعد ہم نے جس طریقے سے ہم آم ہول کی کٹنگ کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے ہم نے کٹنگ نہیں کرنی تھوڑا سا ہم نے ترچھی کٹنگ کرنی ہے اس کی اس طریقے سے اس میں گلے کی کٹنگ وغیرہ ہم نے نہیں کرنی اگر آپ چار سے پانچ سال کے بچے کی فروگ بنا رہے ہیں تو آپ نے تیرہ یہاں پہ رکھنا ہے 3.5 انچ اور اگر آپ ایک سال کے بچے کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ نے تیرہ یہاں پہ رکھنا ہے جسٹ 2 انچ اس کے بعد ہم یہاں پر گیر ریڈی کریں گے تو گیر کے لیے یہاں پر لمبائی میں رکھ رہی ہوں یہاں پہ 11 انچ اور چڑائی جتنی بھی فیبرک کی چڑائی ہوتی ہے مطلب جتنا بھی فیبرک کا بار ہوتا ہے میں نے ٹوٹل اس کی یہاں پہ چڑائی رکھی ہے اب 11 انچ اس کی ٹوٹل لمبائی ہے اور یہاں پر میں 8 انچ پر نشان لگا کہ ایک کورنر سے میں 8 انچ پر نشان لگا ہوں گی دوسرے کورنر تک ترچھا ہم نے کٹنگ کر لینا ہے اس طرح کے سے اب فریل لگانے کے لیے ایکسرا فیبرک ہم لیں گے یہاں پر لیندھ ہے اس کی 4 انچ اور وردھ ہے اس کی تقریباً 41 انچ اب ان پیسز میں میں بڑا ٹنگا کر کے سلائی لگا کے سیم اسی طریقے سے آپ نے اس میں چھوٹی چھوٹی سی چونٹے ڈالنی ہے چونٹے ڈالنے کے بعد آپ نے top part کے برابر اسے رکھ لینا ہے جتنا بھی ہمارا top part ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی چونٹے اس کے بلکل accurate اور برابر آنی چاہیے اب یہاں پر چونٹے بلکل top part کے برابر آ رہی ہیں یعنی کہ گیر والا جو part ہے وہ top part کے برابر آ رہا ہے اب ہم ان دونوں پارٹ کو آپس میں اٹیج کریں گے جب تک ہم اسے اٹیج کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب سیم اسی طریقے سے ہم نے بیک پارٹ بھی ریڈی کر لینا ہے ڈیک پارٹ ریڈی کرنے کے بعد ہم جسٹ اس میں فٹنگ کی سلائی لگائیں گے دونوں سائیڈوں پہ ہم نے فٹنگ کی سلائی اس طریقے سے لگا لیا ہے اب ہم پہلے گیر کو فولڈ کریں گے اب یہاں پر جو ہمارا گیر ہے ہم اس کو فولڈ کریں گے اگر آپ اس میں کوئی لیس وغیرہ اٹیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں لیس بھی لگا سکتے ہیں اگر اس طریقے سے سمپل فولڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل بھی اسے فولڈ کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اسے فولڈ کر لیا ہے جسٹ یہاں پہ ہم نے فٹنگ کی سلائی لگائی ہے اب جو اس کے آم ہول پہ ہم نے سلیو زبھارا تو اٹیج نہیں کرنے اب ہم ایک پٹی لیں گے جو کہ اریب پٹی ہے اس کی چڑھائی یہاں پر ہے میرے پاس تقریباً ڈیڑھ انچ اور جو اس کی لمبائی ہے وہ آم ہول کے مطابق رکھ سکتے ہیں اب اس پٹی کو فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد ہم آم ہول پہ اسے اٹیج کریں گے جب اسی طریقے سے ہم دوسرے آم ہول پہ بھی پٹی اٹیج کریں گے اور اسے الٹا فولڈ کر لیں گے دیکھیں دونوں سائیڈوں پہ ہم نے پٹی اٹیج کر لیا اب اس طریقے سے فولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر ایک اور سلائی لگائیں گے یہاں پر ہم نے آم ہول تقریباً ریڈی کر لیا ہے اب ہم یہاں پر نیک ریڈی کریں گے بہت ہی زبردست فروڈ ہماری ریڈی ہو رہی ہے اب پہلے ہم یہاں پر تیرہ میئرمنٹ کریں گے جتنا بھی ہم نے یہاں پر تیرہ رکھا تھا اس کے مطابق پھر ہم اس پر نیک اٹیج کریں گے یہاں پر پانچ انچ میں نے تیرہ رکھا تھا یعنی کہ ٹو پوائنٹ فائف انچ فولڈ کرتے ہوئے اب یہاں پر ایکسٹر فیبرک لیں گے اس کی لمبائی ہے یہاں پر تین انچ اور چڑائی ہے فورٹی ون انچ ڈبل فولڈیڈ ہے یہ اب دونوں پیسیز پر ہم نے سلائی لگا لیے اور جو سلائی ہیں وہ ہم نے سینٹر میں رکھی ہے اب پانچ انچ تک ہمارا تیرہ آ رہا تھا یہاں پر ہم نے پانچ انچ تک نشان لگانے اور پانچ انچ تک نشان لگانے کے بعد ہمیں ایک کٹ لگا لیں گے جہاں سے ہمیں مارجن لائن مل جائے دونوں سائڈوں سے ہم نے پانچ پانچ انچ پر نشان لگا کے ایک کٹ لگا لینا ہے اب ہمیں اس طریقے سے اسے فولڈ کریں گے دونوں سائڈوں سے فولڈ کرنی کے بعد اسے ڈبل فولڈ کریں گے جس میں کہ ہم نے الاسٹک اٹھائج کرنی ہے اب جہاں پہ ہم نے کٹ لگایا نا کٹ سے دوسرے کٹ تک ہم نے سلائی لگانی ہے اس سے آگے تک ہم نے سلائی نہیں لگانی ہے اب سیم دوسری سائڈ پہ بھی ہم نے کٹ سے لے کے دوسرے کٹ تک سلائی لگانی ہے اب دونوں سائڈوں پہ ہم نے سلائی لگا لی ہے اب ہم یہاں پہ اپنا نیک میرمن کریں گے جتنا بھی ہمارا نیک ہوگا نیک کے مطابق ہم نے الاسٹک لینی ہے میں نے یہاں پر الاسٹک کا سائز تیرہ انچ تک رکھا ہے اب اس الاسٹک کو ہم نے جو نیک کے لیے پٹی ریڈی کیا ہے اس میں انسرٹ کریں گے اب الاسٹک کو دونوں سائڈوں سے پکڑ کے ایک سلائی لگا لیں گے اب جہاں پر ہم نے سلائی نہیں لگائی وہاں پر ہم تیرہ اور کندہ دونوں اس کے اندر رکھ کے ایک سلائی لگائیں گے الاسٹک کو اندر کی طرف کرتے ہو ہم نے سلائی لگانی ہے کہ ہماری الاسٹک پہ سلائی نہ لگے اب ایک سائڈ پر ہم نے سلائی لگا لیے سیم اسی طریقے سے ہم دوسری سائڈ بھی سٹچ کریں گے موسیقی دیکھیں یہاں پہ بہت ہی زبردست نیک ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب آپ کو اس کی کمپلیٹ لک دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہماری فروک ریڈی ہو چکی ہے آپ اسی سرور ٹرائی کریے گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دب تک لئے اللہ حافظ